حیدر آباد میں جگہ جگہ قائم جالی میرچ اور دیگر مسالہ جات کے کارخانوں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا پوش علاقوں کے بچے بیماریوں کا شکار بتا رہے ہیں عرفان علی صدیقی حیدر آباد میں جگہ جگہ قائم جالی میرچ اور دیگر مسالہ جات کے کارخانوں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا پوش علاقوں کے بچے بیماریوں کا شکار ہو گئے سٹینیوز کی ٹیم جب ایک کارخانے معلومات کے حصول کے لیے پہنچی تو وہاں موجود تمام ملازم اور مالک فرار ہو گئے علاقہ مکینوں نے باتچیت میں بتایا کہ یہ تو بند ہونا چاہیے دوسری جانب جب ڈائریکٹر فوڈ ہیدر آباد توہید احمد خان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے محکمہ میں ہونے والی کرپشن اور من پسندی کے حوالے سے بتایا کہ ہم نے جب مرچوں پہ اچھے کھز ریٹ کیے تھے تمام کارخانوں پہ ایک نمبر کام ہونا شٹارٹ ہو گیا تھا تمام دوسری جانب پہ اپنا کھانے پینے کی تمام چیزوں پہ لیکن اس کے بعد ہمارے نیچے کا اسٹراب جو ہے جو میرے میں انچارز ہو فوڈ انچارز میں خود ہوں ڈائریکٹر لیکن جو نیچے کا اسٹراب انہوں نے میرے خلاف باقاعدہ ایکشن لینا اسٹراب مطلب الٹی سی درکت دیں دخواست و لگانا اسٹراب کی تو لازمی طرح اپنے عزت بچاتے ہیں بندے نے میں نے اس کو ایم سی او دخواست دے گئے جی میں نے فوڈ کا چارج چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ایم سی صاحب نے اس کو ابھی تک چارج ختم نہیں کیا چارج میرے پاس ہی ہے لیکن میں نے اپنے کام بینڈ کیا ہے جب تک یہ مطلب کالی بیڑیاں جو بھی ہیں جو بھی غلط کام کر رہے ہیں وہ ختم نہ ہوگی جب تک ہم صدا نہیں سکتے ہیں جیسے ہم نے سارے چار من کلر پکڑا تھا تو جو کہ وہ پاس ہو گیا پاس کس نے کر آیا ہے ہماری ڈپارمنٹ نے پاس کرا دیا ہماری شعبے نے پاس کرا دیا لیکن کیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کانونی کاروائی نہیں ہوتی اسے طرح مین پوڑی وغیرہ ہے کچھ چیزیں باہر کرتے ہیں ہم چاہیں تو اس کو سب سے قتم کرتے ہیں چھچے ہوں تو لیکن کیا ہے کہ ہماری غلطی ہیں جو میں قرار کرتا ہوں میں نے دیکھا تھا لیکن کاروائی میں اس لی نہیں کی بس کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ میں مجبوری ہے مجھے اس لی ہم نے کاروائی نہیں کری لیبارٹی ہماری ڈسٹرک گورنمنٹ نے بنائی دی اپنا پریٹا بار ہسپیل میں اس میں تمام چیزیں تھیں لیکن ہماری نہائیلی کی وجہ سے ڈسٹرک کی وجہ سے وہ لیبارٹی میں ساہی چیزیں تباہ ہوئی ہیں ابھی اب آپ جا کے دیکھیں گے اس میں ایسی وغیرہ تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں اگر اس لیبارٹی کو آن کر دیا جائے میں نے دو دس آباد لکھے بھی دیا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ ظلح حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے مالیت سے قائم لیبارٹی کو فال بنائے تاکہ شہریوں کو میاری اور حلال اشیاء کے حصول میں آسانی ہو کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ عرفان علی صدی کی سٹی نیوز حیدر آباد